سلطان نور الدین زنگی نہایت نیک اور عادل بادشاہ تھے روزانہ سونے سے پہلے قصر سے درود پڑھا کرتے تھے اور ان کی یہ خواہش تھی کہ میں خواب میں پیارنوی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں ایک مرتبہ پیارنوی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تو ہوا آئیے ہم آپ کو اس واقعے کی طرف لکھر جاتے ہیں جو اس کا پس منظر ہے مورخین نے لکھا ہے کہ پانچ سو ستاون ہجری میں کچھ سازشیوں نے ایک مضموم سازش تیار کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتھار نکال کر قبضے میں لے لیا جائے اور اس مقصد کے لئے دو یہودی مدینہ پہنچے اور انہوں نے مدینہ میں ظاہر کیا کہ ان کا تعلق اندلس سے اور وہ مغربی ہیں یہ دونوں باہر مسجد نبوی کے باہر اس مقام پر ٹھہرے جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تھی اور ظاہر یہ دونوں نصرانی دن بھر نیک و خیر کے کاموں میں مصروف رہتے اور خالی اوقات میں جنت البقی میں نمازیوں کو ظاہرین کو پانی پلایا کرتے تھے اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اس کام کو دیکھ کر لوگ ان کو انتہا درجہ کا نیک سمجھتے تھے اور حقیقت میں یہ لوگ کسی غلط ارادے سے یہاں پہنچے تھے اور اسی غلط ارادے کو مکمل کرنے کے لئے یہ لوگ جب سب رات میں سو جاتے تو ایک خفیہ سرنگ کھود رہے تھے اور ان کی سرنگ کا رخ پیرنوی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف تھا سرنگ کی کھدائی سے جو مٹی نکلتی یہ دونوں وہ مٹی کبھی قریبی کونے میں پھیک دیتے یا پھر کبھی چمڑے کے تھیلے میں بھر کر قریبی قبرستان جنت البقی میں ڈال آتے اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے کہ وہ بقی کی زیارت کو جا رہے ہیں جب ان نصرانیوں کو یہ یقین ہو گیا کیا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب پہنچ گئے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتہار نکالنے کے لئے سازش تیار کرنے لگے کہ اس کو کس طرح یہاں سے لے جائے جائے ٹھیک انہی دنوں سلطان نور الدین زنگی نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو بھورے آدمیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ اے محمود مجھے ان دو آدمیوں سے بچاؤ یا یہ دونوں آدمی مجھے بہت پریشان کر رہے ہیں نور الدین زنگی گھبرا کر اٹھا اور پھر نماز پڑھ کر سو گیا لیکن لگاتار تین مرتبہ پھر یہی خواب دیکھنے پر پریشان ہو گیا اور اپنے وزیر جمال الدین مسلی کو طلب کیا اور اس کو تفصیل سنائی تو اس نے نور الدین زنگی کو فوری طور پر مدینہ منغورہ روانہ ہونے کا مشورہ دیا سلطان نور الدین زنگی نے رات کے بقیہ حصے میں مدینہ منغورہ روانگی کی تیاری کی اور بیس آدمیوں کی نگرانی میں بہت سے اونٹ اور مالوں متا لے کر فوراں مدینہ روانہ ہو گیا اس نے مدینہ منغورہ کا دن رات سفر کرتے ہوئے سولہ دن میں تیع کیا بعض مورکین لکھتے کہ سلطان کے سفر میں ایک ہزار اونٹ گھوڑے اور دیگر سواریاں شامل تھی اور یہ راستہ عام طور پر پچیس دنوں میں تیع ہوتا تھا مدینہ پہنچ کر سلطان نے مسجد نبوی میں نماز عدا کی اور قبر نبوی کی زیارت کے بعد وہیں بیٹھ گئے اور پھر اعلان کر دیا کہ سلطان مدینہ میں بنفس نفیس موجود ہے تاریخ میں لکھا ہے کہ بادشاہ نے اہل مدینہ کی دعوت دینے کا ارادہ کیا جو حاکم وقت مدینہ تھے ان سے یہ اعلان کروایا کہ بادشاہ اہل مدینہ کو دعوت دینا چاہتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ کون بادشاہ کی دعوت کو انکار کرے گا جو اتنا نیک ہو اور اتنا بہادر بادشاہ ہو تمام اہل مدینہ اس بادشاہ کی دعوت میں حاضر ہوئے اور بادشاہ نے ایک ایسی جگہ کو منتخف کیا دعوت کے لیے جہاں ایک طرف سے آنے کا راستہ اور ایک طرف سے جانے کا راستہ بادشاہ اسی آنے والے راستے پر کھڑا ہو گیا اور وہیں سے وہ ہر آنے والے شخص کو دیکھتا جب تمام اہل مدینہ دعوت میں شریک ہو چکے اور سب لوگ جا چکے تو بادشاہ کو پڑی مایوسی اور اداسی ہوئی تو انہوں نے حاکم وقت سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں ہوا تو حاکم وقت نے کہا کہ بادشاہ سلامت تمام مدینہ کے لوگ یہاں پر شامل ہو چکے بادشاہ کو بڑی اداسی ہوئی لیکن پھر اس نے کہا کہ ہاں دو شخص ہیں جو کہیں اور سے آ کر آباد ہوئے ہیں بہت نیک لوگ ہیں وہ اس دعوت میں شریک نہیں ہوئے بادشاہ کو یہ سننا تھا کہ اس کے چہرے پر مسکراہت بکھر گئی بادشاہ کے یہ سننا تھا کہ اسے کچھ امید بیدار ہوئی فوراں بادشاہ نے ان دونوں کو اپنے پاس بھلایا جب بادشاہ نے ان کو دیکھا تو بادشاہ خوراں پہچان گیا جو کہ پیارنوی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان دونوں کا چہرہ ان کے سامنے لا دیا تھا بادشاہ ان کو سپاہیوں کی انگیرانی میں کر کے ان کے کمرے کی تلاشی لینے کے لیے چل پڑا اور کمرے میں جانے کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس پر شک و شباہ کیا جائے بادشاہ اپنی تلوار کی نوک سے ان کے فرش پر مارنے لگا کہیں پر زمین ہی لی دیکھا وہاں ایک پتھر کی سیل تھی اور دیکھا کہ پیارنوی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک ایک سرنگ گئی ہے بادشاہ اس سرنگ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ پیارنوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ظاہر ہو رہے تھے بعض روایات میں ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدم تک پہنچے ہوئے تھے بادشاہ دیکھ کر بہت رویا اور حس سے زیادہ گصہ ہوا اور فوراں نکلا اور نکلنے کے بعد ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں یہ کام سوپا گیا ہے کہ ہم پیارنوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو یہاں سے لے کر چلے جائیں اور ان لوگوں نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہا کہ آئے سلطان اگر آپ نہیں آتے تو ہمارا دو دن میں کام ہو جاتا بادشاہ یہ سن کر غزبناک ہو گیا اس نے فوراں دلوار نکالی دونوں کا سر اڑا دیا اور آگ چلوا کر ان کے جسم کو اس آگ میں پھیک دیا گیا اور بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ قبرے کے ارد گرد گہری کھندک کھو دی جائے اور اس میں شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے اتنی کھدائی ہوئی کہ وہاں سے پانی نکلنے لگے اور آج بھی انہی کی بنائی ہوئی دیوار موجود ہے اور قیامت تک انشاءاللہ رہے گی ایسی اسلامی تاریخ اور واقعات جاننے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں